مرکزی عبادت ان کا لفظی مطلب ہے study of self مطالعہ ساتھ خود اپنے آپ کو پڑھنا کائنات کو سمجھنے کے اس کو دیکھنے کے دو ڈھنگ ہیں ایک یہ کہ یہ آپ ہیں اور یہ آپ کے سامنے موجود دنیا ہیں جس میں نام ہیں سٹرکچرز ہیں شکلیں ہیں فارمز ہیں اور ان کو آپ کچھ خاص لیبل دے کر ان لیبلز کو کچھ معنی دیتے ہیں یہ کمپیوٹر ہے یہ گلاس ہے یہ کمرہ ہے یہ ٹیبل ہے وہ درخت ہے وہ آسمان ہے وہ بادل ہے وہ چاند ہے وہ سورج ہے اسے ہم کہتے ہیں مادی دنیا ہماری فیزیکل ورڈ اس سٹرکچر میں ہم حواس کی دنیا میں پیوست ہیں ہمارا سارا رابطہ حواس کے ذریعے سے اس کائنات سے ہو رہا ہے ہمارے حواس ہماری سینسز ہمیں کچھ معلومات دیتی ہیں ان سے ہمارا دماغ کچھ معنی پیدا کرتا ہے لیکن اس بات کو سمجھیں اس میڈیم سے حقیقت کا ریالیٹی کا الٹیمیٹ روت کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے آپ سائنٹیفیکلی دیکھیں یا ویسے ہی کومن سینس سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ جانیں گے کہ حواس کے ذریعے حاصل شدہ معلومات کبھی بھی حتمی حقیقت نہیں ہوتی آپ آنکھ کے ذریعے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک تنکے کی طرح نظر آتے ہیں جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اکثر ستارے زمین سے بھی کئی کئی گناہ بڑے ہیں آپ ہاتھ سے چیزوں کو شوتے ہیں اور ان کے گرم یا تھنڈا ہونے کو محسوس کرتے ہیں لیکن اگر آپ ایک ہاتھ میں کچھ دیر برف پکڑے رہے اور دوسرے ہاتھ کو آگ پر گرم کرتے رہے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ایک ہی بالٹی میں موجود نارمل پانی میں ڈبوئیں تو گرم ہاتھ کو یہ پانی تھنڈا لگے گا اور تھنڈے ہاتھ کو یہ پانی گرم لگے گا حواس سے جو بھی معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان کی بیسک نیچر یہی ہوتی ہے چیزوں کو اور حقیقت کو دیکھنے کا دوسرا ڈھنگ یہ ہے کہ پہلے سیلف سٹڈی کی جائے خود کو سمجھا جائے اس کو سمجھا جائے جو چیزیں پر سیو کر کے انہیں معنی دے رہا ہے آپ کا حیاتیاتی اور نفسیاتی سٹرکچر کیسے کام کرتا ہے وہ ٹول پہلے سمجھا جائے جس ٹول سے ہم دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں زازین میڈیٹیشن حقیقت کو اس دوسرے ڈھنگ سے دیکھنے کی میڈیٹیشن کا نام ہے پرانے دور کے بدھ بکشو کہتے تھے کہ راہ حقیقت کا مطالعہ الٹی میٹ ریالیٹی کا مطالعہ اصل میں مطالعہ ذات ہی ہے اور مطالعہ ذات کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے اس میں کو بھولنا جس کو آپ میں سمجھتے ہیں اور اس میں کو بھولنے کا نام ہی ہے انلائٹنمنٹ روحانی بیداری انلائٹنمنٹ ہے بے وزن ہو جانا جب آپ دس ہزار چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بوجھل ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ خود کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو صرف ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا لائف ایکسپیرینس بوچھل نہیں رہ جاتا اس انگل سے جب آپ کائنات کو دیکھتے ہیں حقیقت کو دیکھتے ہیں تو پھر انا کی دماغ کی جو چیزوں کو تقسیم کرنے والی باؤنڈریز ہیں وہ فنا ہو جاتی ہیں وہ سرحدیں مٹ جاتی ہیں اور یوں آپ کسرت میں وحدت کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ باہر نہیں ہوتی بلکہ اس کا جو اکس آپ کی آنکھ کے ریٹینہ پر بن رہا ہوتا ہے آپ صرف اس اکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس چیز کو آپ چھوٹے ہیں سنتے ہیں سونکتے ہیں یہ سارا کام آپ کے اندر ہی ہو رہا ہوتا ہے آپ باہر نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ آپ اپنے اندر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دماغ ان سے موانی بنا رہا ہوتا ہے زازن میڈیٹیشن کا مقصد اسی ایک کو دیکھنا ہے کہ جس میں یہ پوری کائنات واقع ہو رہی ہوتی ہے زازن میڈیٹیشن وہ میڈیٹیشن ہے جو صدھارت بودھا نے کی تھی اور جو صدھارت بودھا کے بعد پچیس سو سالوں سے ہوتی آ رہی ہے یہ میڈیٹیشن بہت سادہ ہے اور اسے آسانی سے سمجھا اور کیا جا سکتا ہے اور جون جو آپ اس میڈیٹیشن کو مستقل مزاجی سے کرتے جائیں گے تو آپ کے دماغ دل اور زندگی میں انقلاب آنا شروع ہو جائے گا زازن میں بیٹھنے کی پوزیشن کیا ہو یعنی کی باڈی پوسچر کیسا ہو ہم جسم سانس اور دماغ کو الگ الگ دیکھنے کے عادی ہیں لیکن اس میڈیٹیشن کے کرنے سے ہمیں انتاظہ ہوتا ہے کہ یہ سب ایک ہی حقیقت ہیں جو ایک دوسرے سے انسیپریبل ہیں زازن میڈیٹیشن میں ہم پہلے اپنی پوری توجہ دیتے ہیں باڈی پاسچر کو جسم کی پوزیشن کو جسم کی پوزیشن مکمل طور پر ریلیکس ہو کیونکہ مائنڈ اور باڈی اصل میں ایک ہی چیز ہیں اور ہمارے بیٹھنے کا انداز براہ راست ہماری سانس اور سٹیٹ آف مائنڈ ذہنی حالت پر اثر انداز ہوتا ہے سٹیبل مستحقم ریلیکسڈ اور ویکفل باڈی پاسچر ایک ایسے ذہن کو تخلیق کرتا ہے جو خود بھی مستحقم ہوتا ہے پرسکون ہوتا ہے بیدار ہوتا ہے سب سے بہترین بیٹھنے کی جگہ ہے فرش کیونکہ اس سے باڈی پوسچر زیادہ سٹیبل اور زیادہ مستحقم ہوتا ہے اس کے لیے جتنے بھی ایکسپرٹ میڈیٹیٹرز ہیں وہ ایک خاص تکیہ بھی استعمال کرتے ہیں جسے زازن پلو بھی کہتے ہیں جس سے ہپس اور پیلویس کا ایریا زمین سے اوپر رہتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھٹنے زمین کو آسانی سے ٹچ کر لیتے ہیں زازن پوزیشنز زازن میڈیٹیشن کے لیے آپ کو مخصوص پوزیشنز میں ہی بیٹھنا ہوتا ہے کن طریقوں سے آپ اس پوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیں پہلی پوزیشن ہے برمیز پوزیشن ایک بات کو یاد رکھیں کہ میڈیٹیشن کا خاص پوز جسے ہم کراس لگڈ پوزیشن کہتے ہیں یا آلتی پالتی مار کر بیٹھنا کہتے ہیں وہ کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس میڈیٹیشن کے لیے جو سب سے سادہ اور آسان طریقہ ہے وہ ہے برمیز پوزیشن اس میں دونوں ٹانگیں کراس ہوتی ہیں جبکہ دونوں پاؤں زمین پر ہوتے ہیں گھٹنے بھی زمین کو چھوتے ہوئے ہونے چاہیے شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھٹنے زمین کو نہ چھویں لیکن جون جو آپ کی پریکٹس پڑھے گی ٹانگوں میں لچک آئے گی اور گھٹنے آسانی سے زمین کو چھو سکیں گے اس کے لیے آپ میڈیٹیشن کے لیے بنے خاص کشن کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کشن کے بالکل آخری سرے پر بیٹھیں مطلب اگر تک یہ کہ تین حصے کر لیں تو اس کا دو تہائی حصہ فری ہو آپ صرف اس کے ایک تہائی حصے پر بیٹھیں ہوں کنارے پر جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں اس پوزیشن میں بیٹھتے ہوئے تصور کریں کہ آپ کا سر چھت کی طرف کھچ رہا ہے جیسے آپ کا جسم سیدھا ہو رہا ہے اپنی ریڑ کی ہڈی کو بلکل سیدھا کر لیں اس کے بعد اپنے مسلس کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دیں اور ریلیکس حالت میں بیٹھ جائیں سازین میڈیٹیشن کے لیے یہ سب سے آسان میڈیٹیشن پوز تصور کیا جاتا ہے اس حالت میں بیٹھے ہوئے جسم کو ٹھیک پوزیشن پر رکھنا آسان ہوتا ہے ہاف لوٹس پوزیشن زازین میڈیٹیشن کی دوسری پوزیشن ہے ہاف لوٹس پوزیشن اس پوزیشن میں بائیں پیر دائیں ٹانگ کی تھائی پر رکھ لیا جاتا ہے جبکہ دائیں باؤں زمین پر ہی رہتا ہے یہ پوزیشن برمیز کے مقابلے میں تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ اس سے جسم کو سیدھا متوازن سٹیبل مستحکم رکھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر مسلسل مشک کی جائے تو جسم کو متوازن اور سیدھا رکھا جا سکتا ہے جو لوگ اس پوزیشن میں یہ میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہوں ان کے لیے ایک مشورہ ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس پاؤں کو بدلتے رہیں جو اوپر تھائی پر رکھا ہوا ہے مطلب اگر آپ نے پہلے بائیں پاؤں دائیں تھائی پر رکھا ہوا ہے تو کچھ دیر بعد دائیں پاؤں بائیں تھائی پر رکھ لیں فول لوٹس پوزیشن زازین میڈیٹیشن کے لیے جو بنیادی باڈی پاسچر ہے وہ یہی ہے یعنی فول لوٹس پوزیشن اس میں دونوں پاؤں اپوزٹ تھائیز کے اوپر ہوتے ہیں یعنی بائیں پاؤں دائیں تھائی پر اور دائیں پاؤں بائیں تھائی پر یہ بہت ہی متوازن پوز ہے جس میں جسم مکمل توازن کی حالت میں ہوتا ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے شروع میں بہت مشکل ہو سکتا ہے جن کے نچلے جسم میں لچک کم ہوتی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس بارڈی پوسچر میں مہارت حاصل کرنے میں آپ کو کچھ وقت لگ جائے اس کے علاوہ یہ بارڈی پوسچر ہر قسم کی بارڈی ٹائپ کے لیے بھی نہیں ہے مثال کے طور پر بہت موٹے لوگ اس پوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے جوڑوں کے درد کے مسائل والے لوگ نہیں بیٹھ سکتے یہ بات بالکل بجا کہ ایکسپرٹ میڈیٹیٹر اسی پوزیشن کو مگر ایک بات کو سمجھئے کہ سازن کا بیسک مقصد بائنڈ کی پریکٹس ہے مرکزی چیز ہر میڈیٹیشن کی طرح یہاں بھی انسانی دماغ ہے اس لیے جو لوگ اس پوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے وہ اس پر نہ تو پریشان ہوں نہ اس پوزیشن میں بیٹھنے کی زیادہ شدت سے کوشش کریں وہ ہاف لوٹس یا برمیز پوزیشن میں بیٹھیں جو کہ اس کے مقابلے میں بہت ہی آسان بارڈی پوزیشن ہے سیزہ پوزیشن سیزہ پوزیشن بلکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں دونوں پاؤں آپ کی انگلیوں کے بل پر سیدھے کھڑے ہوں اور آپ کی لور بارڈی ان پر رکھی ہو دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھ کر آپ درمیان میں کشن یا تکیہ بھی رکھ سکتے ہیں سیزہ بینچز بھی مل جاتی ہیں انجینئس میڈیٹیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے سیزہ بینچ آرام دے پوزیشن ہے کیونکہ اس میں آپ کے جسم کا وزن پاؤں پر نہیں پڑتا بلکہ سارا بوجھ لکڑی کی بینچ پر ہوتا ہے چیئر پوزیشن اور سب سے آسان طریقہ جو آپ اس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر اوپر ذکر کیے گئے سارے ہی طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ کو سوٹ نہ کرے اور آپ زیادہ دیر نہ بیٹھ پا رہے ہوں اس میں آپ نے ایک سیدھی کرسی پر بلکل سیدھا بیٹھنا ہے آپ کے پاؤں زمین پر فلیٹ ہوں اور نیچلی باڈی کو سریٹ رکھنے کے لیے سیدھا رکھنے کے لیے زازن کشن یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں وہی کشن جن کا ذکر اوپر کے باڈی پوسٹرز میں بھی ہو چکا ہے کرسی پر بیٹھے تو بہتر یہی ہے کہ پوری کرسی کی سیٹ کو کور نہ کریں بلکہ اس کے سرے پر بیٹھیں تاکہ آپ کو اپنا جسم سیدھا رکھنے میں آسانی ہو یہ تو وہ مختلف طریقے ہو گئے جن کی مدد سے آپ اس میڈیٹیشن کے لیے بیٹھ سکتے ہیں اور یہ طریقے اس لیے اہم ہیں کہ اس میڈیٹیشن میں بہت زیادہ دیر بیٹھنا ہوتا ہے جتنی بھی زیادہ دیر آپ بیٹھ سکیں زازن میڈیٹیشن پوزیشن میں آپ بیٹھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس میڈیٹیشن کے حوالے سے دیگر اہم اور بنیادی باتوں کی پہلی اور اہم ترین بات تو یہ ہے کہ آپ کی کمر بلکل سیدھی ہو سامنے یا پیچھے کی طرف یا کسی سائٹ کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو اس پوزیشن میں صرف آپ کا جسم ہی مستحقم اور متوازن نہیں ہوگا بلکہ آپ کا ذہن بھی مستحقم اور متوازن ہوتا ہے جب ہم یوں بیٹھتے ہیں کہ ریڑ کی ہڈی بلکل سیدھی ہو تو اس سے سانس خود بخود گہری ہو جاتی ہے اور گہری ہی نہیں وہ آسان مطلب ایزی اور نیچرل بھی ہوتی ہے سانس آپ نے انتہائی ریلیکسڈ انداز میں لینی ہے سانس کو کنٹرول نہیں کرنا اس سے گہرا یا طویل ڈیپ یا لونگ کرنے کی خود سے کوئی کوشش نہیں کرنی ہے ہاں جب تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو سانس خود بخود ڈیپ ہوتی جائے گی آپ نے سانس پلکل ایفرٹ لیس انداز سے لینی ہے اس کو کنٹرول اور منیپولیٹ پلکل نہیں کرنا اس میڈیٹیشن کے دوران آپ نے سانس کو ناک سے لینا ہے اور موں کو بند رکھنا ہے بھیجنا نہیں ہے بس جنٹلی اس کو بند رکھنا ہے ہاں اگر آپ کو زکام ہے ناک بند ہے تو اس صورت میں آپ موں سے بھی سانس لے سکتے ہیں لیکن دوسری صورت میں ہمیشہ آپ نے ناک ہی سے سانس لینی ہے اور موں کو شدت سے بھیجنا نہیں ہے بلکہ جنٹلی بند رکھنا ہے آپ کی زبان آپ کے اوپر والے جبڑے کو اس جگہ پر چھو رہی ہو جہاں سامنے کے اوپر والے دانت شروع ہو رہے ہیں آپ کی آنکھیں تھوڑی سے چھکی ہوئی ہو مطلب بلکل سیدھی نہ ہوں بلکہ انگل بناتے ہوئے یوں چھکی ہوں کہ ان کا فوکس آپ سے دو سے چار فٹ دور کی زمین رہے اب بات کرتے ہیں آپ کے فوکس کی فوکس کو آنکھوں کے سامنے موجود چیزوں پر نہیں رکھنا بلکہ فوکس کو سانس پر رکھنا ہے دورانے میڈیٹیشن اگر آپ کا فوکس آپ کی توجہ چیزوں کی طرف بھٹکے تو توجہ کو واپس سانس پر لے آئیں ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے آنکھ کو بند نہیں کرنا ہے بس اس کا فوکس سیٹل رکھنا ہے کچھ دن تک نظریں بھٹکیں گی مگر پھر کھلی آنکھوں کے ساتھ بیٹھنا آپ کے لئے آسان ہوتا جائے گا آپ کی تھوڑی تھوڑی سی نیچے کی طرف چھکی ہو ایسے کہ آپ کی گردن ریڑ کی ہڈی کا بڑھا ہوا حصہ لگے آپ کا جسم بلکل سیدھا ہو نہ آگے کی طرف جھکتا ہوا نہ پیچھے کی طرف مسلز کو بلکل ڈھیلا چھوڑ دیں جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی ٹینشن کوئی تناؤ فیل نہ ہو رہا ہو اب آپ کے ہاتھوں کی پوزیشن آپ کے ہاتھ آپ کی گود میں ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہوں اور دونوں انگوٹھے ایک دوسرے کو چھو رہے ہوں جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں جو آپ کا ڈومیننٹ ہاتھ ہے وہ دوسرے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہو یعنی اگر آپ رائٹ ہینڈڈ ہیں تو دائیں ہاتھ نیچے ہو اور بائیں ہاتھ اوپر انگوٹھے بس ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہوں سلائٹلی زور سے پریس نہ کریں اگر آپ فل لوٹس پوزیشن میں بیٹھے ہیں تو ہاتھ آپ کے پاؤں پر ریسٹ کر رہا ہوگا اگر برمیز پوزیشن میں بیٹھے ہیں تو ہاتھ تھائی پر ریسٹ کر رہا ہوگا ہاتھ کی یہ پوزیشن اس میڈیٹیشن میں بہت اہم ہے کیونکہ باطن کی طرف آپ کے اندر کی طرف اٹنشن لے جانے میں یہ پوزیشن بہت اہم رول پلے کرتی ہے زہزین میڈیٹیشن کی سب سے مرکزی بات یہ ہے کہ اس میں ہم توجہ کو اپنی سانس پر رکھتے ہیں یاد رکھیں سانس قوت حیات ہے جس کا تعلق اس ویرنس سے ہیں جو ہم اصل میں ہیں اس کانشیس نیس سے کہ جو ہم ہیں آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب آپ نرویس ہوتے ہیں جب آپ خصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی سانس کے ساتھ کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے آپ کی سانس ستہی شیلو اور تیز تیز چلنے لگتی ہے لیکن جب آپ پرسکون ہوتے ہیں آپ کا دماغ سٹل ہوتا ہے تو سانس خود بخود گہری ایزیلی اور ایفرٹ لیسلی چلتی ہے آپ نے اپنی توجہ کا فوکس آپ نے اپنی توجہ کا فوکس اس میڈیٹیشن میں سانس کو رکھنا ہے کہ سانس اب اندر داخل ہو رہی ہے اس سے جو سنسیشن پیدا ہو جو پیٹ پھولے پھر سانس باہر آئے جو سنسیشن پیدا ہو اس پر توجہ رکھنی ہے اب اگر آپ نے یہ پورا پروسس سمجھ لیا ہے تو آئیے اب جلتے ہیں سازن میڈیٹیشن کی طرف جب آپ اوپر ذکر کیے گئے میڈیٹیشن پوسچرز میں سے اپنی پسند کے کسی بھی پوسچر میں بیٹھ چکیں تو ناک کے ذریعے سے سانس لینا شروع کریں اپنی پوری توجہ کو سانس پر رکھیں سانس کا آنا سانس کا چانا سانس جو جسم کے اندر سنسنی جو سنسیشن پیدا کر رہی ہے اس کو توجہ کا مرکز بناتے ہوئے سانس لیتے رہیں توجہ کو فوکس کو اویرنس میں زیادہ گہرہ اتارنے کے لیے آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں جو اس میں ایڈیٹیشن میں آپ کی بہت مدد کرے گا خاص طور پر اس صورت میں اگر آپ بگنر ہیں اور وہ یہ ہے کہ سانسوں کو گننا شروع کر دیں جب سانس اندر لیں تو اختتام پر کہیں ایک جب سانس باہر لینا ختم ہو تو سوچیں دو یوں ہر سانس کو گنتے ہوئے دس تک جائیں جب دس تک پہنچ جائیں تو پھر ایک سے شروع کریں اس کاؤنٹنگ کے دوران آپ کا فوکس مگر مکمل طور پر سانسوں پر رہے یوں سمجھیں کہ آپ کو اپنی ہی سانس کی گہرائی میں اترنا ہے کاؤنٹنگ کا مقصد صرف آپ کو بیدار رکھنا ہے aware رکھنا ہے جب بھی آپ کا مائنڈ بھٹکنے لگے کوئی سوچ کوئی thought پیدا ہو اور آپ awareness کو lose کر جائیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ thought جس سے ارتکاز disturb ہوا ہے فوکس بکرا ہے اس کو دیکھیں بالکل واضح clear انداز میں اس کو دیکھنا ہے اور پھر اسے جانے دینا ہے اور کاؤنٹنگ کو پھر سے شروع کرنا ہے ایک سے دوسرے لفظوں میں کہوں کہ جب بھی آپ کی توجہ سانسوں سے بھٹکے چاہے کسی thought کی وجہ سے کسی یاد کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے تو اس کو دیکھیں اور واپس توجہ کو سانس کی طرف واپس لے آئیں یہ thought یا memory کی وجہ سے جو سانس سے توجہ ہٹتی ہے اس کو کوئی بڑی رکاورت سمجھ کر بیزار نہ ہوں یاد رکھیں اس سے آپ کی mindfulness کی صلاحیت مضبوط ہوتی ہے thoughts سے فرار نہیں پانا بس اس کو دیکھنا ہے notice کرنا ہے اور پھر counting اور توجہ سانس پر یاد رکھیں توجہ focus اپنی بنیادی نیچر میں روحانی انرجی ہے جب آپ سانس پر focus جمائیں گے تو thoughts sensations جذبات ابریں گے آپ انہیں دیکھیں گے notice کریں گے اور جانے دیں گے توجہ کو پھر واپس لے آئیں گے سانس پر اسے کیا ہوگا اسے یہ ہوگا کہ thoughts اور emotions کی مداخلتیں interventions آہستہ آہستہ کم ہوتی جائیں گے یہ بھی یاد رکھیں کہ دوران meditation thoughts یا emotions کو یا سوچوں یا جذبات کو دبانا ہے نہ ان سے بھاگنا ہے نہ ان میں الجنا ہے بس دیکھنا ہے notice کرنا ہے اور واپس سانسوں کی طرف لوٹ جانا ہے کیونکہ سوچوں سے چاہے بھاگیں چاہے انہیں دبائیں چاہے ان سے چمٹیں ہر صورت میں سوچیں thoughts طاقت پکڑتے ہیں لیکن جب آپ ان کی observer بن جاتے ہیں دیکھنے والے بن جاتے ہیں شاہد بن جاتے ہیں تو آپ انہیں دیکھتے ہیں اور انہیں جانے دیتے ہیں اور واپس اپنی سانسوں کی طرف توجہ کو پھیر لیتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ thoughts توجہ نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں آج کے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ اس کی mental activity ذہنی سرگرمی اور اس کی energy منتشر ہے بکھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اپنے محول سے اور خود اپنے آپ سے جدا ہو گئے ہیں جب زازین میڈیٹیشن میں کافی دیر کے لیے آپ سٹل ہو کر بیٹھتے ہیں تو mind کی activity سست ہو جاتی ہے یوں سمجھیں کہ mind جھیل کی سطح ہے جب ہوا چلتی ہے تو یہ سطح disturb ہو جاتی ہے اور انچی انچی لہریں بننا شروع ہو جاتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ پانی اگرچہ صاف ہے کلیر ہے شیشے کی طرح ہے مگر لہریں سطح پر اتنی دھند پھیلا دیتی ہیں کہ سطح کے نیچے کیا ہے وہ ہم دیکھی نہیں پاتے لیکن اس وقت بھی کہ جب جھیل کی سطح پر لہریں نظر نہ آ رہی ہو اس وقت بھی وہ سکوت وہاں موجود رہتا ہے لہریں تھم جائیں تو پھر وہ سکوت دیکھا جا سکتا ہے دماغ کی ایکٹیویٹی بھی بلکل ایسے ہی ہے زندگی کی جھیل کی تہہ ہمیشہ ساکت پیسفل اور سکون ہوتی ہے بس دماغی سرگرمی سوچوں کے گرد وغبار کی وجہ سے ہم وہ سکون وہ سکوت نہیں دیکھ پاتے اور جب تک سوچوں کے نیچے موجود زندگی کی جھیل کو ہم نہیں دیکھ پاتے چھو نہیں پاتے اس وقت تک یہ ناممکن ہے کہ انسان کی زندگی میں سکون تخلیق ہو سکے یاد رکھیں جتنا آپ کا ذہن مکمل ریسٹ کی حالت کرانا ہم سیکھ جائیں تو بارڈی کو ہم اتنا گہرا اور حقیقی ریسٹ دے سکتے ہیں کہ جتنا گہری نیند میں بھی نہیں مل پاتا ہم انسان ہیومن ڈوئنگ ہے نہ ہیومن تھنکنگ ہم ہیومن بیئنگ ہیں اور اپنی بیئنگ نیس کو جاننے کے لیے ذہن کی جی رہے ہیں کہ اس غیر فطری دماغی سرگرمی کو فطری مان کر قبول کرنے لگے ہیں دماغ کو سٹل کر پانا کوئی کارنامہ نہیں کوئی خاص روحانی لوگوں کا ہی بس کام نہیں ہے بلکہ یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے تاکہ اس کا جسم مکمل ریسٹ کر سکے مرمت کا کام کرتا ہے سٹل حالت کا نام ہے بیداری روحانی بیداری یا انلائٹنمنٹ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ یاد رکھیں کہ زازین میڈیٹیشن کرتے ہوئے آپ صبر کا دامن تھامے رہیں مستقل مزاجی سے اس کو کریں اس میڈیٹیشن سے جو گول جو توقعات آپ نے جوڑ رکھی ہیں انہا ہداف کون گول کون توقعات کو چھوڑ دیں گول بنانا اور توقعات رکھنا امید رکھنا اصل میں ہمارا طرز حیات ہو گیا ہے یہ ایگو کا طرز حیات ہے اس لیے ہم اپنی ہر ایکٹیوٹی سے کوئی نہ کوئی گول کوئی نہ کوئی توقع کوئی نہ کوئی امید جوڑ لیتے ہیں اگر آپ یہ میڈیٹیشن کامیابی سے کر پاتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک نئی انرچی نیا حسن آ گیا ہے آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے پورے دل کے ساتھ یہ میڈیٹیشن کرنی ہے اور thoughts کو opinions کو آراء کو اپنے بارے میں دوسروں کے بارے میں سٹوریز کو جانے دینا ہے اس بات کو سمجھیں کہ انسانی ذہن اپنی بنیادی فطرت میں آزاد ہے فری ہے وسی ہے متحرک ہے اور ریلیکس ہے اس میڈیٹیشن کا مقصد بس مائنڈ کی اسی حالت کو واپس لانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون ہیں جب ہم خود کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی حقیقت میں کیا ہیں تو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دنیا یہ زندگی اپنی اصل حقیقت میں کیا ہے